جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آشا کرتے ہیں آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز ٹائم ہو رہا ہے صبح کا اور منو لگی ہے ناشتے کی تیاری میں بچے سکول جا چکے ہیں اور بچوں کو سکول بھیج کر میں تو باڑے میں چلی جاتی ہوں ملکنگ وغیرہ کرنے کے لیے اور منو لگ جاتی ہے صبح کے ناشتے کی تیاری میں تو کیونکہ ہم جو ہیں مل جل کر ہی کام کو نپٹاتے ہیں کیونکہ اتنا کام ہے جوائنٹ فیملی ہے تو کام بہت ہو جاتا ہے تو اس لیے جیسے ہی میں باڑے میں جاتے ہوں تو منو جو ہے وہ ناشتے کی تیاری میں لگ جاتی ہے اور ممہ پاپا کو ناشتہ کرا کر اور بچے تو already سکول جا چکے ہیں تو ہم بڑے ہی ہیں تو پھر ہم تو باڑے کا کام نپٹا کر آ کر ہی نہا دھو کر پھر ناشتہ کرتے ہیں تو منو جو ہے وہ بنا کر رکھ دیتی ہے گرمی ہے کیونکہ اگر بنا کر بھی رکھ دو تو کھانا کھایا جا سکتا ہے سردی میں گرم گرم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے گرمی میں تو کھایا جاتا ہے تو منو جو ہے اس لیے صبح ہی ناشتہ بنا کر رکھ دیتی ہے اور وہ تو ساتھ کے ساتھ کر لیتے ہیں اور جب ہم باڑے میں سے آتے ہیں پھر ہم ناشتہ تب ہی کرتے ہیں تو ہم ملجل کر ہی اپنا کام نپٹا لیتے ہیں گائز کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے اور کام بھی بہت ہو جاتا ہے تو اس لیے جیسے میں ملکنگ کے لیے جاتی ہوں وہ ادھر کا کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ہمارا دس ساڑھے دس بجے تک صبح کا کام جو ہے نپٹ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم جو کلیننگ ہو گئی اور کپڑے بغیرہ ہوتے ہیں یا اپنا جو بھی ایکسٹرا کام ہوتا ہے کپڑے فولڈ کرنے کا تو وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم لنچ میں کی تیاری میں لگتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا ڈیڑھ دو بجے تک پورا کام نپٹ جاتا ہے اور اتنے بچے بھی آ جاتے ہیں اور پھر ہم ڈیڑھ دو گھنٹہ آرام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اگر مل جل کر کام ہو تو ایزیلی نپٹ جاتا ہے اگر بندہ یہ سوچی جائے کہ وہ کرے گا یا یہ کرے گا تو پھر کام بھی نہیں نپٹ پاتا اور فیلا رہتا ہے تو اس لیے منو ادھر کا سنبھال لیتی ہے اور میں ادھر کا سنبھال لیتی ہوں جیسے ہی میں باڑے میں سے آتی ہوں پھر میں منو کی ہیلپ کرا دیتی ہوں تو آج تو میں ادھر تھوڑا زیادہ بیزی تھی ڈاکٹر آئے ہوئے تھے بھینس کی تھوڑے طبیت خراب تھی تو اس لیے مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگ پایا تو اس لیے منو نے ہی زیادہ تر ویڈیو شوٹ کی ہے تو اب منو لگ گئی ہے گھر کی کلیننگ میں اور بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کرتی ہیں کیونکہ دھونی ڈالنی ہے منگلوار کو تو ہم کپڑے نہیں دھوتے بودھوار کو دھوتے ہیں تو اس لیے پھر جو بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں چار پانچ دنوں میں ہم چینج کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو سیٹنگ کر لیتے ہیں ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جھاڑو پچھا لگا کر کلیننگ کرتے ہیں تو ویسے بھی کئی مہینہ ہی ہو گیا ہمیں ڈیپ کلیننگ کرے ہوئے ویسے تو کلیننگ روج کرتے ہیں لیکن یہ ہے نا 15-20 دن یا مہینے میں دیپ کلیننگ بھی کرنے پڑتی ہے اور اس سے ہی گھر کلین لگتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم میں اور منو بات ہی کر رہے تھے کہ منو کہہ رہی تھی کہ دیدی دیپ کلیننگ کرنے کی ہو رہی ہے اور ہم دونوں مل کر اب جیسے گرمیوں میں تو زیادہ کر بھی نہیں پاتے اور جیسے بارش کا موسم ہے تھنڈا موسم ہے تو کر بھی سکتے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دیدی اب دیپ کلیننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک روم کر کے ہم جھاڑ لیتے ہیں اور ساف کر دیتے ہیں جیسے دروازے ہو گئے کھڑکیاں ہو گئے اور باقی جیسے چھوٹی چھوٹی بلکل دیپ کلیننگ کرتے ہیں پھر ایک ایک روم کر کے ہی کرتے ہیں کیونکہ اگر سارا ایک دم فیلا کے بیٹ جو ایک دن میں تو نہیں ہو پاتا ہے بڑا گھر ہے تو اس لیے ایک ایک روم کر کے ہم کر لیتے ہیں اور اگر پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے کہ سارا ایک دم کرنے سٹارٹ کر دیتے تھے تو پورا دن لگ جاتا تھا اور پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بار کلیننگ کر کے دو مہینے نام نہیں لیتا دوبارہ کرنے کی کیونکہ تھکی اتنے جاتے ہیں تو ہم نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایک روم کر کے ہی کلیننگ کریں گے ایک دن میں ایک روم ہو جائے اس میں دو تین گھنٹے میں دو گھنٹے زیادہ تر لگتے ہیں اور دو گھنٹے میں کلیننگ ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے پھر ہم جو ڈیپ کلیننگ ہے وہ ایک ایک روم کی ہی کر کے کرتے ہیں کیونکہ جیسے کرٹن وغیرہ ہو گئے یا سوفے کور ہو گئے یا بیڈ شیٹس ہو گئی پہلے ان کو مطلب چینج کر کے اور دھو دیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیپ کلیننگ کر کے ہی ہم دوبارہ کرٹن وغیرہ لگا دیتے ہیں کیونکہ اگر مہینے میں مہینے پندرہ بیس دین یا مہینے بعد ہی آپ ڈیپ کلیننگ کرتے ہو تو ایزیلی بھی ہو جاتی ہے جلدی بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ ایفرٹ بھی نہیں لگتا اور گھر بھی ساف سترا بلکل دکھتا ہے تو جو ڈیلی روٹین کی ڈسٹنگ یا کلیننگ وہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں بہت جو بلکل ہی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ ہم بیس دین یا مہینے میں ہی کرتے ہیں تو پھر اب منو کر رہی ہے اپنے ادھر والے پورشن کی کلیننگ ادھر والے پورشن کی کلیننگ تو میں نے ناشتہ بگیرہ کر کے ہی کی تھی اور ادھر سے ہی ہم ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے تو پھر منو نے بولا کہ پہلے میں ادھر والے پورشن کی کلیننگ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ادھر والے گھر سے ہی ڈیپ کلیننگ کرنے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ منو کر رہی ہے جھڑ پوچھا اور یہ دیکھئے کانہ مستیاں مار رہا ہے اور ساتھ میں ہی گھومتا رہتا ہے یہ تو ناشتہ وغیرہ کا نپٹا کے پھر منو کلیننگ کر لیتی ہے اور اس کے بعد ادھر کا تو کام نہیں پڑ جاتا ہے تو یہ رات کی کلپ ہے کیونکہ ہم ادھر کی ڈیپ کلیننگ کرنے کی سوچ رہے تو میں نے کرٹن وغیرہ اور جو یہ آرٹیفیشل فلاور ہوتے ہیں ان کو نکال لیا ہے دھونے کے لیے کیونکہ رات کو بھگو کر رکھ دوں گی تو صبح تک یہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں بلکل ہلکے سے رگڑنے پڑتے ہیں اور مشین وغیرہ میں ہم ان کو نہیں دھوتے کیونکہ خراب ہو جاتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک بار کرٹن مشین میں دھو دیئے تھے تو وہ خراب ہو گئے تھے تو تب سے ہم ان کو صرف بھگو کر رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ ان میں کچھ نہیں ہوتا بس دھول مٹی ہوتی ہے جو بھگو بھر سے ہی صاف ہو جاتے ہیں تو ایک رات پہلے ہم بھگو دیتے ہیں پوری رات یہ ڈپ رہتے ہیں اور اس کے بعد صبح اٹھ کر ان کو ہلکا سرگڑنے کے بعد ہی یہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں تو میں رات کو ان کو بھگو کر رکھ دوں گی اور صبح اٹھ کر دھو کر پانی میں سے نکال کر اور ان کو سوک نہ ڈال دوں گی تو گائز دیکھیں صبح میں نے ان کو پانی میں سے نکالا اور یہ بلکل دیکھیں بلکل میل جو ہے پانی میں آ جاتی ہے جو دھول مٹی ہوتی ہے مطلب اور یہ بلکل کلین ہو گئے تھے کیونکہ دھولی ہوتی ہے زیادہ تر اتنے میلے تو ہوتے بھی نہیں اگر ریگولر دھو تو آپ تو بس اس کو پانی میں سے نکال کر میں سکھا دوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم کلیننگ کریں گے اور اس کے بعد ہی پھر ان کو لگائیں گے اتنے میں سوک بھی جائیں گے کیونکہ بارش کا موسم ہے اور جلدی سوکتے بھی نہیں ہیں کپڑے ڈرائی اور مشین میں تو ہم ان کو دھوتے نہیں ہیں ڈرائی بھی نہیں کرتے کیونکہ پھر سلوٹے بھی بہت آ جاتی ہیں اور یہ پردے خراب بھی جلدی ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو بھگو کر ہی دھوتے ہیں پہلے میں نے ان کو اکٹھے ہی ڈبا کر پانی میں سے نکال لیا ہے پھر ایک ایک کر کے نکالوں گی تب ہی یہ بلکل ساف ہو جاتے ہیں یہ اوپر والے باتروم ہے اوپر والے پورشن میں بنا ہوا ہے جیسے ہمیں بیڈ شیٹس ہو گئی یا دریان ہو گئی یا پھر جو بھی بھاری چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم اوپر ہی دھوتے ہیں کیونکہ نیچے سے اوپر لے کے آنا بڑا مشکل لگتا ہے تو ہم اوپر والے باتروم میں ہی ان کو دھو کر وہیں سے وہیں سکھا دیتے ہیں تو ہمارا کام اور بھی ایزی ہو جاتا ہے تو میں ان کو یہیں سے پانی میں سے نکال کر یہیں پھیلا دوں گی اور سوک جیں گے یہ پھر جلدی کیونکہ پورا دن بیزی ہوتا ہے اور ٹائم بلکل نہیں مل پاتا تو اس وجہ سے جو ہے کام مل بانٹ کر ہی کرنا پڑتا ہے اور پھر ایزیلی ہم ہینڈل بھی کر لیتے ہیں یہ بہار ڈرائنگ روم کے کلٹن ہے جو میں نے آج دھوئے ہیں اور پہلے ہم ڈرائنگ روم کی ہی صفائی کریں گے کیونکہ روم میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا کلیننگ کرنے کے لیے روز ڈسٹنگ ہو ہی جاتی ہے بس جیسے جالے وغیرہ یا بلکل بیٹ کھسکا کے پھر وہ والی کلیننگ ہم بیس یا پندرہ دن یا مہینے میں کر دیتے ہیں ہاتھ سے دونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلٹن خراب بھی نہیں ہوتے اور ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں لونگ لائف ہو جاتی ہے ان کی اور اگر ہم مشین میں دھوتے ہیں تو جو ان کے چھلے وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ان کو اس میں ڈالا جاتا ہے کلٹن سروڈ میں تو وہ بھی نکل کر الگ ہو جاتے ہیں اور پردہ ایک طرح سے خراب ہی ہو جاتا ہے اس لئے ہم زیادہ ان کو ہاتھ سے ہی دھوتے ہیں ایک ایک روم کے کر کے دھولیں گے اور ایک ایک روم کی صفائی کر کے پھر ایک ایک روم کے ہی پکلٹن ساتھ کے ساتھ لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پورشن جو ہے وہ کلٹ تو ہے نہیں ہے درواجے لگے ہوئے ہیں جالی والے درواجے ہیں تو اتنی دول مٹی اندر خیراتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مہینے بھر میں ہی صفائی کر لیتے ہیں اور یہ گائز ہمارے باتروم میں ہی دو چڑیاں ہیں جو اپنا گھوسلا بنا رہی ہیں مٹی کا اور انہیں میں نے گوگل پہ ہی سرچ کیا تھا انہیں گوریتیا چڑیا بولا جاتا ہے اور یہ شب ہوتی ہے گھر کے لیے پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ یہاں پہ مطلب گھوسلا بننے دیں یا نہ بننے دیں پھر ہم نے سوچا کہ کہ کہاں جائیں گے بیچاریاں کام دھورا ہے درواز جب گھرہ لگانے باقی ہیں تو پھر اگر بنا رہی ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو بنا ہی رہنے دیں تو یہ دو چڑیاں ہیں جو سبح شام یہاں پہ چرپنگ کرتی رہتی ہیں اور انہوں نے اپنا یہیں باتروم میں ہی گھوسلا بنا لیا ہے اور کلٹن میں نے سکھا دیئے ہیں اور اتنے میں ہم کلیننگ کریں گے یہ بھی سوک جائیں گے اور پھر شام کے ٹائم ہی ہم ان کو لگا دیں گے تو گائز آج ہم کلیننگ کریں گے اور جو آج کی کلیننگ کی ویڈیو ہے وہ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی کل کے ویڈیو میں تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور تب تک کے لیے رام رام جی